کاش دہلیز محمد پہ بیچھونا ہوتا کتنا پہ مثل میرا جاگنا سونا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم صل عليه الحمد للہ الحمد للہ وسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحمدكم الله قال الله تبارک وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول اللہ اسوات حسنة صدق الله العظیم محترم ومحتشم نادل سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفظ الحمد لله ثم الحمد لله اللہ تبارک وتعالى کا فد و کرم اس کا احسان کہ الحمد لله اس نے ہمیں ماہ ربی الاول شریف نصیب فرمایا اور ماہ ربی الاول یقیناً اس میں بیرے وراب کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں آقا علیہ الصلاة والسلام کا بسالے باکمان یارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غفل اللہ تبارک وتعالى نے ہم سب کو سبحان اللہ بے شمار نعمت نصیب فرمائے رمضان ملا نبی کے صدقے قرآن ملا نبی کے صدقے تمام گویا کہ اگر ہم شمار کرتے چلے جائیں جتنی نعمتیں آج میسر ہیں یہ سب صدقہ آقا علیہ الصلاة والسلام کا ہے اور پچھلے امتی پچھلی قومیں ایک ایک اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے صفح ہستی سے مٹا دی گئی تھی لیکن یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے اور نبی کی دعاوں کی برکت ہے کہ اللہ تبارک وتعالی ان پر ایسے عذابات کا تسل ایسے عذابات منازل نہیں فرماتے جس سے ان کے چہرے دنیا کے سامنے آیا ہو جائیں اللہ تبارک وتعالی نے ہر ایک کا پردہ رکھا ہوا ہے اور سبحان اللہ یہ اللہ تبارک وتعالی کے بیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اگر والدہ کے گناہ اولاد پر بیٹی پر زائر ہو جائیں تو بیٹی کبھی اپنی ماں سے محبت نہ کریں ماں کے گناہ اگر بیٹی پر زائر ہو جائیں تو ماں کبھی اپنی بیٹی سے محبت نہ کریں اسی طریقے سے باپ کے گناہ بیٹے پر بیٹے کے باپ پر استاد کے شاگر پر شاگر کے استاد پر اور اسی طریقے سے دیکھتے چلے جائیں معاشرے کے اندر تو یہ سب سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے پردے والا معاملہ فرمایا ہو لیکن اب ماہ ربی الاول شریف کی تقاضوں کو سمجھنا ہے ہمیں اللہ تبارک وتعالی نے سبحان اللہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کا امتی بنایا اور پیارے گریم آقا علیہ السلام کے امتی ہونے کے نانے اب ہم پر کچھ ہم سے کچھ تقاضے کیے گئے ہیں اور وہ تقاضے کیا ہیں کہ تم سب یہ دعوے دار ہو کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں ہم نبی سے زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں آج دیکھتے چلے جائے یہ ہر محاشرے کے اندر ہر ایک دعوے دار ہے لیکن فرمایا کہ دعوے میں وہی سچا ہوگا جس کا قول فعل عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا ناظرین کریم ویسے تو ہم ہر مہینے کے آمد پر اس کے مہینے کی کچھ خاصیت اور اس کے خاص طور پر اس کے خاص اعمال و وظائف کا تذکرہ کیا کرتے ہیں آج کی نشید تو بھی انشاءاللہ ہمارے دو پہلو ہوں گے پہلا پہلو خاص طور پر ہم اس پورے مہینے نہیں کم سے کم بارہ دن جو ہے وہ ہم سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں اور اعمال کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ناظرین کرام دور حاضر کے اندر افسوس کے ساتھ کہ آج ہم جوان بچے ہیں یا عمر رسیدہ ہیں کوئی بھی نبی کی اداؤں کے اپنانے سے متعلق تو سب ہی حکم دیتے ہیں کہ نبی کے طریقوں کو اپنایا جائیں سکھایا نہیں گیا نبی کے طریقوں کو اس طریقے سے بتایا نہیں گیا ہمارے معاشرے کے اندر والد تو بن چکے ہیں لیکن بحیثیت والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے والد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین دوست تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین دوست کیسے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ کیسا رویہ اور بڑتاؤ کیا کرتے تھے یہ ہمیں نہیں معلوم اسی طریقے سے بقیہ زندگی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین شوہر تھے لیکن آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شوہر تھے ہمیں کیسے معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج خطہرات کے ساتھ کیسے زندگی گزارا کرتے تھے آج جو پہلا عنوان تو یہ ہوگا دوسرا پھر اعمال اور وزائف اس مہینے کے اندر کون سے خاص اعمال اور وزائف کرنے چاہیے بارہ نادرین کرام ہم پہلی ربیو الاول سے انشاءاللہ پہلی ربیو الاول کے خاص اعمال اور وزائف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے خاص اعمال تھے اور اس کا اپنا اعمال کا محاسبہ کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائوں کو اپنانے کے کوشش کریں گے اب رہی بات نادرین کرام کہ آج کی نشیس میں اس بات کا تذکرہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سبحان اللہ اس بابرکت مہینے میں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ مہینے ہم یہ مہینہ ہم نے کیسے اگزارتا ہے ظاہری بات ہے روضان کتنا عدب و احترام کرتے ہیں اس لیے کہ روضان بہت ہی بابرکت مہینہ ہے کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے لزول قرآن کا مہینہ ہے لیکن قرآن جن پر نازل ہوا یہ ان کا مہینہ ہے جو آقا علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیارے نبی جس مہینے میں تشریف لائے تو گویا کہ ربی الاول کے تین تقاضے ہیں پہلا تقاضہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب و احترام اسی طریقے سے ربی اول شریف کا عدب و احترام دوسرا تقاضہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانا اعمال کو اپنانا اعداد کریمانا کو اپنانا تیسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم فرمایا قرآن کریم میں ہے جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اسے منع ہو جاؤ سبحان اللہ یہ تین تقادے ہیں ربیو روال شریف کے تو ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف لائٹی لگا کر نہیں ہم نے جو ہے صرف چشن آمد رسول کی جو ہے وہ اس کے چشن منا بلکہ ہم نے اپنے اعوان کا محاسبہ کرنا ہے کہ آج ہمارے گھروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں رخصت ہو چکی ہیں پہلی بات تو یہ ہے اب اس کے لئے عدب و احترام کیا ہے کہ جس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں کم سے کم اس کا تخاظہ یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے کوئی گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس میں اللہ سے مذہب طلب کرنی ہے خاص طور پر میرے جتنے دوست احباب موبائل سمارٹ فول کا استعمال کرتے ہیں تنہائیوں کے اندر تو اس میں بے حیائی کے مناظر ان سے حد تل امکان پرہیز کرنا ہے اجتناب کرنا ہے انشاءاللہ جب ایک مہینے آپ پرہیز کریں گے مجھے اللہ کی بارگاہ سے قبی امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والی زندگی میں اللہ دوارک و تعالی آپ کو مکملی طور پر انشاءاللہ اس سے نفرت عطا فرما دیں گے اس گندگی سے دوسری بات ہم نے اپنی نظر کی حفاظت پہلی بات اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے دوسری اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اتھر سے سبحان اللہ ہمیشہ ہر ایک کو سبحان اللہ ہر ایک کے ساتھ اچھا رویہ اچھا سلوک اچھی باتیں عمدہ باتیں کرنے کے کوشش کرتی ہیں گالم گلو سے بدزبانی سے بدکلامی سے غصے سے جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے سبحان اللہ اب اعمالیں اعمال کرنے ہیں اعمال کون سے کرنے ہیں کم سے کم بھی روزانہ کی بنیاد پر کہ دیکھیں جن فرد نمازوں کے ساتھ سنتیں ہیں ان کی پابندی کرنی ہیں سب سے پہلے تو پھر اس کے بعد آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ادائیں تھیں نشاء اللہ میں بتلاوں گا کہ کھانا کھانے کی سنتیں کیا ہیں لیکن کم سے کم اتنا ذہن میں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے شروع میں اور آخر میں ہاتھ دویا کرتے تھے تو ہم نے کھانے کے شروع اور آخر میں ہاتھ دونا ہے اسی طرح سے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو بایا پاؤں اسی طرح سے اندر آرہے ہیں تو دایا پاؤں پیتر خلا میں جا رہے ہیں تو بایا پاؤں پھر نکل رہے ہیں تو دایا پاؤں اس طرح کے باہر نکالیں اور اس طرح سے یعنی کہ بقیہ اداؤں کو آپ نے اپنانے کی کوشش کرنی ہے اس مہینے کے اندار اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے اعمال خاص کیا ہے کہ تو روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے اور اس میں ایک ترتیب رکھ لیں کہ ہم نے روزانہ ایک سپارے کی تلاوت کرنی ہے اس کی ترتیب بنانے کے صبح ہم نے کوارٹر کرنا ہے دوبیر کو کوارٹر کرنا ہے شام کو کوارٹر کرنا ہے اور رات کو ہم نے کوارٹر سپارے کی تلاوت کرنی ہے ایک ایک پاؤ کی تلاوت یا آپ جو بھی ترتیب آپ کے لئے آسانی ہیں آپ کی تائمی کے لحاظ سے کم سے کم ایک فکر دینا میرا کام ہے اس کے علاوہ پھر آپ نے خاص عامل کیا ہے اس مہینے کا دیکھیں یہ مہینہ ایک خاص ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر محبتیں قائم ہو جائیں سب کے درمیان وہ چاہتے ہیں جو ایک آفیس ورکر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آفیس ورکر کے درمیان ہماری منیجمنٹ جتنی ہے سب کے درمیان محبتیں قائم ہو جائیں یہ مہینہ تسخیر کے لیے محبت کے لیے بڑا زبردست مہینہ ہے اب اس کے اندر ایک خاص عامل ہے اس عامل کی میں اجازت بھی دیارہ ہوا آپ رسولات کو اس عامل کی پابندی کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ دوارک و تعالی گھر میں بھی پیاروں محبت نصیب فرمائیں گے گھر والوں میں بھی پیاروں محبت نصیب فرمائیں گے اور اس کی برکت سے رحمتوں برکتوں کا ابھی نصول ہوگا اور اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ سے بھی لوگ محبت کرنے والے بن جائیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ دبارک و تعالی اشارت فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار فاتبعونی پھر تمہیں میری اتباع کرنی ہو تو اتباع سے مطالق ہم بات کر چکے ہیں یحب بکوم اللہ پس تمہیں سبحان اللہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی محبت مل جائے گی لیکن کب کہ جب نبی کی آداؤں کو نبی کی آدات کو نبی کی آدات کریمانہ کو اپنا ہوگا تو سبحان اللہ اب ایک پیارا عمل ہے وہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی آداؤں میں سے وہ ہے کہ سبحان اللہ صبح فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان میں سورہ فاتحہ اول آخر دور شریف کے ساتھ اکتاریس بار پڑھنے کی پابندی کریں فرد نماز کی پابندی کریں ایک تو فرد نمازوں کی پابندی کرنی ہے لیکن سنتیں اور فرض کے درمیان میں یہ عمل کرنا ہے دوسرا آپ نے خاص عمل کے یہ کرنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ہزار مرتبہ درود و سلام پیش کرنا ہے اب درود و سلام بہت سارے ہیں لیکن سبحان اللہ میں جو سب سے آسان مختصر اور جامع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس میں نبی کی آل کا بھی ذکر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ مکمل درود و شریف بھی ہے اور مکمل درود و سلام تو بہرحال اب یہ جو بھی آپ کے آسانی لگے یا درود و ابراہیمی پڑھنا چاہیں یا اس کے علاوہ بہت سے درود و سلام ہے جو بھی درود و سلام کے سیغے سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ برکات نصیب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا تو یومیہ مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درود و سلام پیش کرتا ہے اس کو موت اس وقت تک نہیں آتے کہ جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لی کوئی ہے کہ مرنے سے پہلے اسے جنت کا نظارہ کروانے جاتا ہے سبحان اللہ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے خاص طور پر جو خاص عمل ہے وہ جو تصریر کا عمل ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے نوٹ کر لیجئے سورہ کاؤ تک اس کی برکت سے انشاءاللہ دشمن بھی آپ کے ذریع و رسوہ ہوں گے اور دشمنوں کو دشمن جو ہے وہ بہت سے لوگیں آج ہی کہتے ہیں فلان ہمارے سے دشمن نہیں کر لی فلان ہمارے سے دھاست کرتے ہیں فلان ایسا کرتے ہیں پرشان ہوئی کہ ضرورت نہیں یہ عمل کریں انشاءاللہ دشمن خود بھی جو ہے تنفا دفا ہو جائیں گے اور انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے سبحان اللہ یہ کرم فرمائیں گے سورہ مبارکہ کے پتہل کہ انشاءاللہ لوگ آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے تو پہلا عمل کیا ہے سورہ کاؤنٹر کو اول آخر بلو شریف کے ساتھ کم سے کم جو عمل ہیں وہ فورٹی ون ٹائم اور زیادہ سے زیادہ جو عمل ہیں وہ آپ نے سو مرتبہ اور اس سے زیادہ جو عمل ہیں وہ تین سو تیرہ مرتبہ ہیں تو تین سو تیرہ مرتبہ زیادہ سے زیادہ عمل ہیں اور کم سے کم جو ہے وہ فورٹی ون ٹائم ہے وہ درمیانہ جو ہے وہ ایک سو بار ہے اگر روزانہ کی پابندی کی جائیں اور ایک وقت کا تعایم کرنے لیکن اس کی ادائیگی درست ہونی چاہیے لیکن وہ لوگ جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے تو ان کے لیے سبحان اللہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کا پیارہ نام نامی اسم گرامی ایک پیج پر لکھ لیں سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پڑھنا ہے اور یہ یومیاں تیرہ سو بار پڑھنا ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ بے شمار برکات اس مہینے کی نصیب فرمائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزانہ دو رکعت نمازِ نفیت اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں نفل کے بعد طلب کریں یا اللہ ہم نبی کی محبت دعوے دار تو ہیں لیکن نبی کی عداؤں سے بہت دور ہیں یا اللہ اس مہینے کا صدقہ ہمیں نبی کی عداؤں کو بنانے والا بنا دے یا اللہ کل قیامت میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم میرے امتی تھے ان سے میرے کچھ نقاضے تھے تم اس سے محبت کے دعوے تو کرتے تھے لیکن تمہاری اس شادی بیاء اور تائرمان تمام معاملات اس زندگی اس سے کوسوں دور تھی تو ہم اس وقت کیا جواب دیں گے مدرین کرام اس کے لئے کوشش کرنی ہیں اللہ تبارک و تعالی مجدونہ گار سیاہکار کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیح فرمائے انشاءاللہ الرزیز پہلی ربیو الاول سے لے کر بارہ ربیو الاول تک کوشش کریں گے اس سے زیادہ جہاں تک ہم جا سکیں تو انشاءاللہ الرزیز روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ الرزیز ہم خاص اعمال اور فضائف کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس قومتِ مسلمہ کے لئے مفید بنائے میرا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آسان انداز میں عام فہم انداز میں لوگوں کو دین سکھا سکیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل جل کر معاشرے کے اندر اپنا مصبت کردار ادا کرنے کی توفیق رسی فرما ہے تو اس پیغام کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور انشاءاللہ الرزیز ہماری یوٹیوب چینل پر مزید ویڈیوز اس پر انشاءاللہ اس سیریز سے متعلقاتی رہیں گے تو فالو کریں انشاءاللہ الرزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں انشاءاللہ اس چینل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور انشاءاللہ ہمارا ٹائٹل بھی یہی ہے آئیے سیکھئے اس وے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشنی میں یادگار ربی علیہ وآل انشاءاللہ اگر اس سال آپ ربی علیہ وآل شریف کو یادگار بنانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کا تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ ربی علیہ وآل گزاریں تو انشاءاللہ زندگی کا یادگار ربی علیہ وآل بن جائے گا اللہ تبارک وآل ہمیں مرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو مرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ